بیس میں یہ کھولا حصہ بہت زیادہ نہیں کر دیا کس نے ریزائن کیا اس کو کیمرے والوں نے اچھا وہ حکمت ہے اس میں خاص کہتے ہیں کہتے ہیں کیمرے والوں نے کہا ہے ہمیں پیچھے ہٹ کے بیٹھو آجیں کچھ یہاں تک اور آگے ہٹیں بس بس پیچھے موقع مل جائے ہیں دعاوں کو آگے پڑھنے کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس رمضان مبارک کا پہلا دن ہے پہلا روزہ ہے اور پہلا دن بھی اور اور درست کا بھی آج پہلے دن ہے سورہ نساء پر درست جاری تھا گزشتہ سال جب رمضان ختم ہو گیا اور اسی جگہ سے جہاں ہم نے چھوڑا تھا آج انشاءاللہ درست کا آغاز ہوگا کون سی آیات ہیں چھوڑا تھے اس پر درست چیز کنی چھوڑا تھے موسیقی 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 جائز نہیں ہے اور اس کی جو نفسیاتی وجوہات ہیں تعلقات کی وہ بھی ساتھ بیان فرمائی ہیں کہ جب ایک جگہ تم ایک دوسرے سے اس طرح محبت سے ملوئی چکے ہو ایک ہی وجود بن گئے اور اپنے وجود کے تمام حصے دوسرے کو پیش کر دیئے تو اس کے بعد پھر کسی بہانے سے عذر سے اس کو واپس لینا یہ بڑی بہیائی اور ظالمانہ حرکت ہے تو عورتوں کی عزت کے قیام میں اور بیاشادی کے تعلقات میں اگر خرابی بھی پیدا ہو جائے تو عورتوں کے حق کو قائم کرنے کے تعلق میں یہ بہت ہی اہم آیت ہے اور اکثر جھگڑے جو اس زمانے میں ہیں وہ اسی موقع پر پیدا ہوتے ہیں اور پھر ارزام تراشیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں مرد کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طریقہ سے جو کچھ ان کو حق مہر دینا ہے یا جو کچھ وہ زیورات پہلے تو فتن دے چکے ہیں ان کو واپس لینے کا بہانہ آتا جائے اور اس بہانے میں ان کے پاس اور کوئی عزت نہیں رہتا سوائے اس کے کہ وہ ان پر فائشہ کے الزام لگائیں کہیں کہ انہوں نے دیانت دری سے ہمارے حق نہیں پورے کیا تھے اس لیے اب ہمیں حق ہے کہ ہم ان کو بغیر کسی حق نکال دیں اور جو کچھ دے چکے ہیں وہ بھی واپس لے رہے ہیں تو یہ مضمون ہے جو جاری ہے اس تعلق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکیفہ سے شروع کرنا وکیفہ تاخذونہو وقد افضا بعضوہم الاباد وآخذنا منکم میساق غلیظہ کہ تم کیسے اسے واپس لے لوگے جو کچھ دے بیٹھے ہو جبکہ تم میں سے بعض بعض دوسروں کی طرف افضاء کر چکے ہیں اور پھر پختہ اہد و پیمان بھی ہو چکے ہیں یہ مضمون ہے جس کے تعلق میں سب سے پہلے میں وہ لغت کے حوالے سے یہ دو لفظ جو مرکری حصیت رکھتے ہیں ان کی تشریح کرتا ہوں فضاء کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے فضاء اور فضاء فضاء یہ جو ہوا ہے کھلی جگہ فضاء اس کھلی جگہ کہتے ہیں جو جنگل میں اچانک ایک کھلا سا حصہ نکلاتا ہے ازگی جھاڑیاں ہیں مگر دلیان میں ایک کھلی جگہ ہے تو کشادگی اور وسط مکان کی طرف اس سے اشارہ ملتا ہے لسان العرب نے اپنا افضاء بیدہ ہی الہ قضاء کا یہ ترجمہ کیا ہے اس نے اپنا ہاتھ پہنچا دیا ہر جگہ جہاں پہنچ سکتا ہے ہاتھ یہ ایک کنایا ہے کہ الہدگی اور خلوت اختیار کی اور افضل مکانوں کوئی جگہ کشادہ ہو جائے افضل عبرہ تو اس نے سوئی کی نوک توڑ دی یعنی وہ ناکہ جس میں چیز پروئی جاتی ہے وہ توڑ دیا افضل عورد بیدہ ہی کسی چیز کو اس طرح مس کرنا کہ اس میں ایک جذباتی تعلق گہرہ ہو جائے پس زمین کو اگر ہتیری سے اس طرح مس کیا جائے کہ ہتیری کے اندر پہستہ بھی اس دباؤ کی وجہ سے زمین کو مس کرنے لگے تو اس کو بھی افضاء کا لفظ ظاہر کرتا ہے یعنی تعلقات میں محبت کے مضمون کو اس لفظ نے بیان کیا بلکہ ہر چیز کو اس لفظ نے گھیر لیا ہے سوئی کا ناکہ توڑنے سے لے کر ہاتھوں کا ازادانہ ہر جگہ پھرنا اور اظہار محبت کے نتیجے میں ایسا دباؤ کہ کوئی حصہ لمس کا باقی نہ چھوڑا جائے اور انسان چاہے کہ میرے سارا وجود اس کے ساتھ مل جل جائے یہ لفظ افضاء میں یہ معنی سب افضاء کے لفظ کے اندر داخل ہو گئے افضاء الارج سکر نے بیان کیا ہے تو یہ نسان العرب اور اقرب الموالد میں دونوں میں یہ معنی دیئے گئے ہیں ملساق کا عام معروف معنی ہے پختہ اہد جس کو خوب اچھی طرح مضبوطی سے باندھیا گیا ہو وساق اصل میں کہتے ہیں وساقہ اہد جیسے قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تعالی لا یوسق وساقہ اہد اسی چیز کو ایسا باننا کہ پھر وہ اس سے نکل نہ سکے تو مضبوط بندھن کو کہتے ہیں تو قرآن کریم یہاں فرماتا ہے کہ جیسا خدا باندھے گا ویسا ویسا مضبوط باندھے گا باندھے گا ایسی چیز اور مگر 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 لفظ غلیظ ہے جس کی طرف میں توجہ دل رہا ہوں جس کا مطلب ہے بہت ہی گاری چیز مضبوط اور سخت ہو جائے جو مساقم غلیظہ جو قرآن کریم اللہ تعالی فرماتا ہے وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِسَاقم غلیظہ انہوں نے تم سے ایک مساق غلیظ لیا ہے یعنی تم سے باندھا ہے نہیں بلکہ اَخَذْنَ مِنْكُمْ ہے یعنی تم سے اہد و پیمان حاصل کر چکی ہیں اس لفظ اہد و پیمان کے مطلق مفسرین نے مختلف معانی پیش کیے ہیں مگر ان کو ایک ایک پڑھنے کی ضرورت نہیں خام خواہ وقت دائے ہوگا بنیادی چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں عقد نکاح کو بھی مساق کہتے ہیں پس مساقم غلیظہ سے مراد ہے انہوں نے نکاح کرنے لیا نکاح کا اہل لے لیا مگر جو یہ مضمون بیان ہو رہا ہے اس کا اس سے تعلق کم اور آپس کی پیار اور محبت کی باتوں میں جو اہد و پیمان لی جاتے ہیں ان کی طرف ذکر زیادہ رہا ہے کیونکہ سارا مضمون نکاح سے پہلے اس تعلق سے پہلے کی باتیں بیان نہیں کر رہا وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ قد افضاء بعضوں خمیلہ بار ہیں تم تو ایک دوسرے سے اس طرح باہم مل گئے کہ ہر حصہ انسانی جسم کا جو انسانی جسم سے لمس کر سکتا تھا وہ سب کر لیے اور ان تعلقات کے ذوران اخذنا منکم بیسا غلیظہ عورتیں اس بیان کے مطابق مردوں سے جب خلوت کرتی ہیں تو پیمان محبت کو باننے کے لیے ان سے مزید اہد لیتی ہیں اور کہتی ہیں اقرار ہمارے سوا کسی کی طرف نہیں دیکھو گے ہمارے سوا کہیں نہیں جاؤ گے اور اپنے اس اہد وفا کو مردیں تک نے بھاو گئے اور اکثر مرد اس کے جواب میں جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے ظاہر ہے وہ اہد دیتے ہیں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ مباورہ کرتے ہوں اور محساکن غلیظہ بتک بات پہنچتی ہو وہ کہتے ہیں اہد کیا تو اس سے پکے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح میں تم سے وفا کروں گا جان جائے مگر تمہارا تعلق نہیں ٹوٹھے گا مجال ہے جو میں کسی غیر اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھ سکوں یہ سارے اہد ہیں جو محساکن غلیظہ میں آتے ہیں اور طرف فرماتا ہے کہ تم کچھ حیاء کرو اب جب کہ دیکھا ٹوٹ رہا ہے تم نے فیصلہ کر لیا آلک کرنے کا تو یہ کیسی کمینی اور ذریع حرکت ہے کہ تم اپنی دی ہوئی چیزیں ان سے واپس مانگ رہے ہو جب کہ تمہارے تعلقات اپنی انتہا کو پہنچ گئے اور ایسے آپس میں ایک دوسرے سے مل جل گئے کہ اس سے زیادہ انسانی بدن مل نہیں سکتا اس میں جتنی گنجائش حفظہ کا معنی یہ ہے انسانی بدن میں لمز کی جتنی بھی گنجائش تھی وہ تم نے حد انتہا تک پہنچا دیں اس کے بعد کوئی انجائش باقس نہیں دیتی اور پھر اس دوران اہدر پیمان بھی ہوئے ہیں جن میں تم زیادہ تاقید کے ساتھ یہ قسم اکھاتے تھے کہ ہم تمہارے ہی ہوں گے کسی کے اور کے نہیں ہوں گے اب یہ حالت ہے کہ ان سب باتوں کو بھلا کر تم دیوی چیزیں واپس لے رہے ہیں جو ویسی گناہ ہے اور ایک مقروب بات ہے جو تحفہ انسان دے بیٹھے وہ اس سے واپس لینے کا سوچ بھی سکے یہ ہے مضمون جو اس آیت میں مرکز حیثیت رکھتا ہے باقی لوگت کی بحثیں جو ہیں وہ ساری اس کی تعیید میں ہیں تمام بحثیں جتنی بھی آئی ہیں ان کا بنیادی مرکز مطلب ہوئی ہے جو میں آپ کی بیان کر چکا ہوں کوئی اور اگر قابل ذکر بات خود میں دیکھ لیتا ہوں پھر وہ بیان کر دوں گا قرآن کریم نے عذاب غلیظ کے لفظ استعمال کیا ہے نہیں کہا حافظ آپ یاد ہے لغت نے لکھا ہے عذاب غلیظ عقل موارد اور لسان لرب مگر عذاب غلیظ ہو سکتا ہے وہ مجھے ذہن میں نہیں ہے نا کون سی حیث پڑھیں آپ پڑھ سنائیں ہم انہیں کچھ دیر کے لئے فائدہ پہنچائیں گے پھر یہ سورہ لقمان کی آیت ہے پچیس میں اس میں قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ان کو ہم کچھ دیر کے لئے دنیا کا فائدہ پہنچائیں گے پھر ان کو مجبور کر کے ایسے عذاب کی طرف لے جائیں گے جو بہت غلیظ ہے یعنی اپنے شدت میں بہت زیادہ ہے اور نکلنے کی کوئی راہ نہیں چھوڑتا یہ دونوں معنی وہاں پیدا ہو جاتے ہیں وہ زمین جو پتھر جو بیجوں کو اندر داخل ہو گنے کی گزائش نہ دے اس کو بھی غلیظ زمین کہتے ہیں بعضوں نے صرف مہر کی بات کی ہے حق مہر لیکن یہ جو مضمون ہے وہ حق مہر سے بڑا ہوا ہے جو کچھ دیر رہتے ہو حق مہر کی بات نہیں جو کچھ بھی تم دیر رہتے ہو تو خطر اسے واپس لینے کا کوئی حق نہیں مشکل یہ ہے کہ اکثر جو بیار ٹوٹتے ہیں وہاں شریعت تو در کنار جو عام اخلاق کی قدریں ہیں جن کی طرف قرآن کریم شریعت کے علاوہ متوجہ کر رہا ہے ان کی بھی پروان کی جاتی ہے نہ کی حریص اور ضلیر طریق پر مرد اپنے دیم مداریوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوش کرتے ہیں اور عزالتوں میں چیلنج کرتے فیتنے ہیں کہ تو کچھ شریف مسئلہ نہیں ہے ہمیں حق ہے کہ ہم نہ دیں یہ عورت کی بہودہ ہے یہ کچھ بھی کرنا ہو یہ کمینگی ہے اس پہ ہم کیا اپنی ما اس سے وہ نکاح جائز ہو جاتا تھا اس کا گویا کہ چادر پھینکنا اس پابند کرتا تھا کہ اب تم کسی اور سے نکاح نہیں سوچ سکتے تو میں نے اپنے لئے چن لیا ہے پھر بعض عذیت دینے کی خاطر نہیں بھی کرتے تھے اور صرف پابند رکھتے تھے اور بعد پھر کرتے بھی تھے تو یہ وہ منحوس رسم ہے جس کا ذکر یہاں آیا ہے ایسی عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہو لفظ آبا میں صرف باپ نہیں بلکہ باپ دادا بھی مراد ہیں یا چچا وغیرہ ایسے رشتے جو بڑے رشتے ہیں تو یہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک دادا بھی چھوٹی عمر کا ہوتا ہے جو رشتے کا دادا بنتا ہے کیونکہ دادا کا بھائی پوچے کے قریب تدین ہو جاتا ہے عمر کے تو اس لئے آبا میں عمومی طور پر ایسے تمام بڑے رشتے مراد ہیں جو باپ کے علاوہ باپ کا حکم رکھتے ہیں دادا کے علاوہ دادا کا حکم رکھتے ہیں سوائے اس کے جو کچھ بھی گزر گیا یہ تو بہت بہیائی کی بات ہے وہ مقت اور سخت ناقابل نسخت قابل نفرین عمل ہے مقت اس غصے کو کہتے ہیں جو کسی مکروح چیز پر طبع دل میں پیدا ہوتا ہے کسی کو کسی بد حالت میں دیکھا جائے اور طبیعت میں جو بے اختیار نفر کا جذبہ اُبھرتا ہے اور باز وفہ ایسے لوگ اسے انسان ہمیشہ کے لئے تعلق کار دیتا ہے یہ مقت کے طابع بیان ہوتا ہے مقت میں سختی بھی ہے مقت کا معنی گناہ بھی ہے مقت کا معنی بدکاری بھی ہے تو یہ سارے معنی یہاں اس رسل میں اکٹھے اس موقع پر پائے جاتے ہیں وسا سبیلہ اور بہت ہی بری راہ ہے جو اختیار کی جاتی ہے ریفر ٹو ٹھیک ہے یہاں کے لکھا ہو ہے اچھا اب سلف کا جو حل لغات ہے وہ میں آپ کے سامنے مختصرا پیش کرتا ہوں مضمون تو میں بیان کر دیا وہی ہے قرآن مجید میں کہتا ہے جالنہم سلف ہم ومثل للآخرین سلف کہتے ہیں گئی گزری بات جو ماضی میں دفن ہو جائے اسلاف کہتے ہیں وہ ابا و عزاز جو قرآن زمانے میں سے چلے آ رہے ہوں لیکن ماضی کا حصہ بن چکے ہوں اور سلف میں آگے بڑھنے کا مضمون بھی ہے آگے نکل گیا مضا ماں مضا جس کو ہم اُلدون کہتے ہیں جو ہو گیا سو ہو گیا اس سلف سے یہ مضمون نکلتا ہے السالفہ اور سلفہ یہ بے تعلق بحثیں ہیں بحث اپنے نام سنا ہوگا ایسی بحث کو کہتے ہیں جو لوگ فصل سے پہلے کر لیتے ہیں فصل کی پکنے سے پہلے ہی کر لیتے ہیں اور اس طب وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک جوئے کی قسم ہے جس من اگر دیا گیا مگر بعض شرطوں کے ساتھ جائد بھی سنجھا جاتا ہے تو بے سلف ایک ایسا مضمون ہے جس میں جو مشکوک ہے اس کی بعض ساتھیں یقیناً جوئے سے مل جاتی ہیں بعض ایسی ہیں جو جمعیدار کے فائدے کیلئے تو ہیں جو مجبور ہے اس کو وقت سے پہلے ضرورت ہے اور کچھ فائدے آپ سے بانٹ لیتے ہیں لیکن بہرحال ایسا ایک سودہ ہے جس میں کچھ ناپسندیگی کے پہلو بھی داخل ہو جاتے ہیں کچھ پسندیگی کے پہلو بھی داخل ہو جاتے ہیں بس احتیاط ضروری ہے ایسے موقع پر سلافہ کہتے ہیں درد کو جو شراب کا نشنا بچا ہوا ایسا اس کو سلافہ کہا جاتا ہے اور دعا جو میت کے لئے کیا جاتی ہے اس میں وجہ سلاف اللہ یہ سلاف کا لفظ وہی ہے جو صلف سے نکلا ہے فاہشہ میں بہت مختلف قسم کے معنی بیان کیا جاتے ہیں بعض موقع پر لوگ فاہشہ کا معنی بدکاری کرتے ہیں اور بعض فاہشہ سے مراد کسی بدی کا بہت حد سے گزر جانا ترجمہ کرتے ہیں تجاوزہ حدہ فاہو فاہشہ وفاہاشہ یہ لکھا ہے مفردات میں اور موجوں اور وسیط میں کہ کسی بدی کا حد سے زیادہ بڑھ جانا یہ فاہش ہے اور فاہشی اسی سے لکھلا ہے تفاہش القوم اس وقت کہتے ہیں جب کوئی قوم بدی میں بہت آگے بڑھ جائے اور یہاں بدی سے مراد ایک دوسرے کی عیب چینی ہے جو عورتیں مثلا بعض دفعہ لڑتی ہیں اور ایک دوسرے متعلق گندی بکواس کرتی ہیں اچھی آواز میں یہ بعض قوموں میں رواج پائے جاتا ہے تو اس کو بھی تفاہش کہا جاتا ہے پس اگر قومیں ایک دوسرے پر گندے اعزامات لگائیں اور بہیائی کی باتیں کریں تو اس کو بھی تفاہش کہتے ہیں عزت امام راغب نے بہت بری بات اس کا ترجمہ کیا ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ ہر بدکاری فاش ہوتی ہے مگر ہر فاش بدکاری نہیں ہوتی یہ درست ہے ہر بدکاری کو فاش کہا جا سکتا ہے فاش کا حصہ ہے مگر ہر فاش بدکاری ضروری نہیں ہے جہاں تک قرآن کریم کی آیات سے میں نے تاثر لیا ہے فاش ایسی اخلاقی بیماری کو کہتے ہیں جو اس طرح ننگی ہو کہ ہر شخص فی ذات ہی پکڑا نہ جا سکتا ہو مگر بدی کھل کے پھیل رہی اس لیے اس کے نتیجے میں جیسے وبائی مرض امراض ہوتی ہیں نزل ادھ 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 یا بہت گہری مرض بھی جو جب ایک دفعہ ظاہر ہوں تو آپس کے تعلقات بہت جگہ یہ مضمون پا جاتا ہے کہ ایسی بدیوں کو اجازت دینا کھل کھیل نے کی جو آگے سوسائیٹی میں پھیل جاتی ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے خلاف قرآن کریم بہت سختی سے نظر رکھنے کی تاقید فرماتا ہے مقت کا مانا البغض الشدید لمن تراہ تاعت الخبیہ ایسا بغض جو کسی بدی کو دیشنے کے نبات دل میں از خود پیدا ہو جاتا ہے اس کو مقت کہتے ہیں چنانچہ سرانے کریم نے ان معنوں میں جہاں باپوں کی چھوڑی ہی بیویوں سے شادی نکاح کرنے کو منع فرمایا ہے وہاں یہ معنی اس پر اطلاق پائیں گے کہ ایسا کبھی فیل ہے جو ظاہری نظر میں لوگ نفر سے دیکھتے ہیں پس عربوں میں اس رواج کے باوجود جو بھی ایسا کرتا تھا اس کو کراہت سے دیکھا جاتا تھا اور اس کی اولاد کو بھی کراہت سے دیکھا جس کے نتیجے میں وہ برابری کی عزت نہیں پاتے دیکھے تو مخت ایک ایسے طبی برائی کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں انسانی فطرت سے نفرت کا بے ساخت اظہار ہو اور اسے فطرت قبول نہ کرے اور نفرت بھی ایسی جو شدت رکھتی ہے اپنے اندر غصہ بھی آتا ہو اس کے نتیجے میں بعض علمان شیعہ علمان خصوصیت سے بیویوں سے شادی ماما کی بیویوں سے شادی کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں اور اس میں بہت حد تک بدنیتی بھی داخل ہے جو اجسا کہ آگے سے ظاہر ہوگی بات علامہ طبرسی نے بس اتنا ہی لکھا ہے باپ اور بیٹے کی بن گوا تم پر حرام ہے انہوں نے صرف ابن کا مضمون اس میں داخل کیا حالانکہ والد موجود ہے اس کی حرمت ضروری نہیں کہ اس میں داخل کیا جائے امام اب الفضاء نے گستافی کے معنے کو نمائع کیا ہے مگر یہ ساری باتیں یوں میز ایک تفسرہ نگاری ہے حقیقت ہے کہ بدی اس کی بالکل جہر و باہر ہے مقت ہے اس کو دیکھ کر تبیر از خود شدید نفرت کا اجہار کرتی ہے پس اس لئے ایسی بھی حدوح حرکت میں مقت مقت کا تعلق اللہ سے بھی ہے جب خدا سے مقت کا تعلق ہو تو بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے یعنی مقت خدا کی طرف سے ہے اور ان معنوں میں واضح حرام کاری جو قابل مواخذہ ہے یہ معنی مفت کے بنیں گے بعض لوگوں نے جو بہت دور کی حدیثوں کی کتاب بنا تفسیر کی کتابیں ہیں ایسی ایسی روایتیں کٹھی کر دی ہیں کہ دن پر تاجب ہوتا ہے کہ کیسے ان کو قبول کیا گیا ہے فقہا کی طرف سے یہ بات قرآن کی دن حرام کر دی بات تفسیر جو سات سو چوہتر ہجری میں وفات پائی ہے انہوں نے یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول صلی اللہ کا جہنڈہ لے کے جا رہا تھا اور کسی نے پوچھا کہاں کا اراد دہ ہے رسول صلی اللہ فرمایا اپنے باپ کی بیوہ سے نکا کیا ہے تو اس قسم کی حرکتیں ہیں اور اس قسم کی ادائیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے آتی ہی نہیں یہ طریق نہیں تھا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اکثر ایسی روایتیں آپ دیکھیں گے کہ بعد کے زمانے کی گھڑی حدیثوں میں ملیں گی اصل حدیثوں میں یہ طریق ہی نہیں تھا آپ مجلس پر فیصلہ فرمایا کرتے تھے دوائیں طلب کیا کرتے تھے اور بڑے محتاط تھے ان فیصلوں میں اور پھر ایسا فیصلہ تھا جو ساری سوسائٹی کو معلوم ہو جاتا تھا یہ نہیں کہ آدمی اکیلہ جھنڑے لے کے جا رہا کہیں راچبتے کسی نے پوچھے جناب کی ذر کا ارادہ ہے کہ مجھے فرمایا فلان شخص نے نام بھی اس کا کوئی نہیں نہ اس کے باپ کا نام نہ اس کا نام پتہ کچھ نہیں کون تھا کہاں مرا وہ یہ قتل کرنے چلے گئے ہیں ایسی حدیثوں کو اگرچہ کتھا کر کے ہمارے مرکز سے علماء جو محنت فرما رہے ہیں انہیں بھیجتے دیا ہے مگر میرے میں بھی توجہ کے لائق ہی نہیں ہے یہ وہ جو آخری رفاظیں وہ ہے کہ فلان صاحب ہرا جھنڈا لے کر میرے پاس سے گزرے اب ایک اور بات یہ ہے کہ رسول اللہ سلام کا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا نبی کریم کا ہرا جھنڈا کہاں سے ہو گیا یہ بھی بتا رہا ہے قصہ یہ بھی انفریضی بات ہے میں نے پوچھا چچا حضور نے آپ کو کہاں بھیجا تھا بھیجا تھا آپ واپس قدم کر کے واپس آ رہے ہیں تو میں اس شخص کی طرف جس نے اپنے باپ کی ویسے نتا دیا سات سو سال بعد ہجرت کے سات سو سال بعد یہ صاحب تصریب لگار ہیں جو حدیث کا کوئی حوالہ نہیں کوئی ذکر نہیں اس طرح یہ باتیں راپ آ جاتی تھیں اور جو بستی زمانے میں رہنے والے علماء ہیں جو آج تک وہیں بستے ہیں ان کا یہ ببلغ علم ہے یہاں سے وہ فتحے لیتے ہیں اور خوب ایک دستے کے خلاف شالتے ہیں اور دنیا کیوں ان کو برباد کر دیا ہے اب تصویروں میں یہ کہنے کی جیسے ضرورت ہے کہ باپ سے مراد دادا اور نانا وغیرہ بھی ہیں اب نانا سچمچ کا دادا ان کی بیویوں بے ماں سے شادی کرنا عجیب بات ہے لیکن یہ بس آپ کی سوچوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں قاضی سناولہ صاحبانی فتح تفسیر مذہری میں فرما رہے ہیں کہ نانی سے بھی یاد رکھو منا ہے اللہ حیرت کرے باقی تو قباہت کی قسمیں ہیں اب میں آخر پر آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو اس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں بدلیتی شامل ہے بعض صحابہ کا ذکر کر کے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہوئی تھی پہلے دراصل کچھ فساد ہے جو ذہن میں ہے مرد اس سے پہلے حیرت مسیم مولی شاہدہ السلام کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں جو بہت واضح اور ایک مکمل مضمون ہے جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو تم ان کے ساتھ نکاح مت کرو جو ہو چکا اس پر کچھ مواخذہ نہیں یعنی جاہلیت کے زمانے کی خطا معاف کی گئی پھر فرماتا ہے کہ باپ کی ملکوہ عورت کو کرنا یہ بڑی بہیائی اور غزب کی بات ہے وہ لفظ غزب دونوں معنوں میں استعمال ہو گیا ایک مقت کے اندر جو لفظ غزب غصے کا حد سے بڑھنا ہے اور دوسرا غزب کی بات اوضو میں محابرے کے طور پر ہے یہ بہت ہی بڑی برائی ہے اور بہت ہی برا دستور ہے یہ چشمہ امار پتھ ہے میر احمد علی صاحب یہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں ایسے جو ہوا کرتے تھے یہ ایلیجیٹی میٹ شمار کیے جاتے تھے یہ بھی جھوٹ ہے عربوں میں یہ عصور تھا اور وہ نکاح مانا جاتا تھا ورثے کا حق چونکہ انہوں نے ایک روایتی عصور کے مطابق قائم رکھا ہوا تھا اس لیے کہ سوسائٹی کو باوجود برا سمینے کے یہ حق نہیں تھا کہ اسے نجائز کرا دے ولنہ وہ اس کو قلدم کر دیتے ہیں اب یہ جو لفظ ایلیجیٹی میٹ ہے اس کی آگے وجہ آگے اس تمہ آئے گی کھل جائے گی such cases were considered illegitimate or looked down with contempt as having a base ancestry یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ضلیل حرکت ہے کیونکہ یہ اباؤ اجداد ان کے کمین ہیں اور ضلیل لوگ ہیں such was the ancestry of some of those who posed as religious leaders after the holy prophet یہ ہے ancestry ان لوگوں کی جن میں سے بعضوں نے ان میں سے بعضوں کی جو بعد میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لیڈر بن بیٹھے اب بتائیں کیسا کمینہ اور خبیص عملہ ہے یعنی ڈنگ مارنے کی جیسی عادت میں نے میر صاحب میں دیکھی ہے ویری بھی اس کے مقالب پر کوئی حسیت نہیں رکھتا کیونکہ ویری بہانوں کی تلاش میں رہتا ہے مگر بہانے عادت خود گھرتا نہیں ہے میں نے آگے جا کے بعض مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی ویری صاحب کی خوبی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کمزور سی کمزور چیز کہیں درج ہو تو وہ اس کا بہانہ بنا لیتا ہے مگر اپنی طرف سے حوالے گھرتا نہیں ہیں وہ حوالے کچھے ہوں کمزور ہوں رد کر دیئے گئے ہوں مگر وہ خواہیں موجود کہیں نہ کہیں یہ میر صاحب کا جمعہ جو ہے یہ بہت ہی فرٹائل ہے ماشاءاللہ ایسے سے حوالے ایجاد کرتے ہیں اور تفسیر قرآن میں کہ آدمی حیران سمجھتا ہے کہ واقعہ تر موجود ہوگا کچھے دفعہ بھی ہمیں مصیبوں ڈال دیتے ہیں انہوں نے حوالہ تراش کرتے کرتے ساری کتابیں چھاند ماریں کہیں اشارہ تر بھی اس کا ذکر میں اور اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے ایک حوالہ دیا ہے تربزی کا اور بچارے میں حیران تھا کہ جواب ہی کوئی نہیں آ رہا اتنے دیر ہو گئی ہے تو آج معذرت آئی ہے کہ ہم تو راتیں جاگ جاگ کے لھوٹتے رہے تربزی ہر طرف ادھر سے ادھر دیکھی ادھر سے ادھر دیکھی اس کا ناموں نشان بھی نہیں ہوا لے تو یہ وہ صاحب ہیں اور ان کا ڈنگ دیکھیں کیسے ضلیل ہیں کتنا خطرناک حملہ اور روگ رشدی کو روتے ہیں یہ رشدی سے زیادہ خبیص حملہ ہے جو رشدی نے ایسے لوگوں کے کتابوں پر جیسے بیر صاحب ہیں ان پر بنا کی ہے اور میر صاحب نے کسی کتاب پر بھی بنا دے کی صرف رہ روگ رہا ہے روڈویل صاحب جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں وہ فسرین ان میں سے انہیں روڈویل کو عزت کے نظر سے دیکھنا پڑتا ہے غلطی بھی کرتا ہے تو بدلیتی سے نہیں کرتا حد تل امکان روڈویل تحقیق کرتا ہے اور جو جائز مانا واقعیتاً اس کے ذہن میں ابرتا ہے اسی کو پیش کرتا ہے پس اس پہلو سے روڈویل کچوں کی حوالہ آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ روڈویل کے متعلق بھی آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ کون صاحب ہیں مسٹر روڈویل ان کا پورا نام ہے جے ایم روڈویل یہ کیمریج یونیورسٹی کے استاد تھے آپ نے گزرستہ صدی میں اٹھارہ سو اکسٹھ میں قلعہ المجید کا انگریزی ترجمہ شایعہ فرمایا اٹھارہ سو چھہتر میں نظر ثانی اور ترمیم کے علاوہ ایک طویل زیباچہ کا اضافہ کیا دوسرا ایڈیشن اور اضافہ کر کے دوسرا ایڈیشن شایعہ کیا انیس سو نو میں پروفیسر مارگولیت نے ایک مقدمہ کے ساتھ اس کا تیسرہ ایڈیشن شایعہ کیا روڈویل کے ترجمہ سے پہلے سترہ سو چونتیس میں جارڈ سیل کا ترجمہ منظر عام پر آیا تھا مگر وہ اب یہ پرانی بات ہو چکی تھی اور رالویل کا ترجمہ نسبتا فسی و بلیغ تھا صرف ایک غلطی اس نے غلطی بھی کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی خدمت یہ کیا اپنی طرح سے کہ قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے وہ تاریخ نزول کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ وہی کے مطابق جو ہونی چاہیے مستقل انگور ہے قرآن کریم کا نزول ایک تو وقت کے مطابق ضرورت کے پیش نظر ہوتا رہا اور جس طرح شریعت کو رفتہ رفتہ ظاہر کرنا مناسب اور بلکہ لازم تھا عقل کے اتقادوں کے لحاظ سے قرآن کریم نے بینے ہی وہی طریقہ تیار کیا ہے جو احکام پہلے آنے چاہیے شفر پہلے دیئے گیا جو رفتہ رفتہ بعد میں شریعت کی تفاصل نازل ہوئی وہ بعد میں آئیں مگر جب مستقلا ایک کتاب نے قانون کی صورت میں باقی رہنا ہو تو ترتیب نزول ضروری نہیں کہ وہ آئندہ کے لئے اسی طرح مانے دے اور پھر جب آخر میں اجتماعی طور پر اس کتاب کو لکھا ہے جس کے بے شمار معانی ہیں اور مضمون ایک دوسرے سے مربوط ہیں تو اس طرح میں نزول کی بحث جو ہے وہ اکیلی دلیل نہیں بن سکتی اگر نزول کے تعلق سے آپ ایک دوسرے سے آیت کا رشتہ جوڑیں تو ایک اس میں کوئی نہ کوئی سلسلہ تعلقات کا نظر آ سکتا ہے اور اکثر ہمارے مفسرین نے اس پر زور دے کر قرآن کی اصل شان سے توجہ ہٹا دی ہے ایک واقعہ ہونا ہے ایک وقت کی ضرورت پیدا ہوئی ہے اس وقت قرآن کریم خموش رہے اور دس سال بعد حکم دے دے یہ تو بالکل غیر معقول اور حکمت سے آری بات ہے پس میں نہیں اس وقت حسب حال آیات کا نظر لازم تھا ایسا ہوتا رہا مگر کیونکہ یہ تاریخی واقعات ایک دوسرے سے مربوط ہو کر آہستہ آگے بڑھتے ہیں ایک انسان کہہ سکتا تھا کہ انسان نے حسبی ضرورت یہ احکامات جاری کیے ہیں وقت کی آواز سے مطابق اور یہ تسلسل جو ہے یہ واقعات کا تسلسل ہے جس نے از خود قرآن کریم کی آیات کو مرتب کیا ہے اور یہ کوئی دلیل قرآن کریم کی حق میں نہیں بنتی یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ دلیل اس کے خلاف بھی کوئی نہیں ہے یہی معقول قرآن تھا مگر یہ کہنا کہ یہ الہی کلام ایسا عظیم و شان ہے کہ اول سے آخر تک ایک مربوط مضمون اس میں جاری و ساری ہے اور اس میں جہرے بطن ہیں اور کوئی آیت بھی ایسی نہیں جس کا پچھلی آیت سے تعلق نہ ہو کوئی صورت ایسی نہیں جس کا پچھلی صورت سے تعلق نہ ہو کوئی ایسی آیت نہیں جس کا اگلے آنے والی آیت سے تعلق نہ ہو کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو آئندہ صورت سے کوئی تعلق نہ رکھ بھی ہو یہ جو مضمون ہے اگر ترطیب بدل دی جائے تو پھر اس مضمون کا پیدا ہونا اگر انسانی کوششوں کی وجہ سے ہو تو ناممکن ہو جاتا ہے یعنی نزول تو ہوا حسب ضرورت اور ترطیب کو بدل دیئے گا اتنا کہ جو آخر پر نازل ہونے والی صورتیں ہیں جیسے صورت ایمی صاحب جس کے متعلق علماء کا یہ اتفاق ہے کہ تین ہجری کے بعد جنگ اہد کے بعد اور پانچ ہجری تک اگر سے بعض مشتق مغربی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں مکی آیات بھی ہیں مگر ان کی مراد مکی آیات سے صرف یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ میں قیام پذیر ہوئے تو اس رمانے میں آیات مازل ہوئیں اور ویری کہتا ہے کہ ایک مکی آیات ضرور ہے جس میں یا ایوہا ناس مخاطر ہیں اور وجہ اس کی یہ بتاتا ہے کہ یہود پہلے جو قرآن کریم کا خطاب تھا یہود سے تعلق کے علاوہ کے بغیر وہ اہر کتاب کو مخاطر نہیں کیا کرتا تھا یہود کو مخاطر نہیں کیا کرتا تھا یا ایوہا ناس تہا کرتا تھا یہ محاورے بعد میں آئے ہیں تو کہتا ہے اس کتاب اس سورت کا آغار یا ایوہا ناس تقو ربکم اللہ جی خلقکم من نفسی وائزت یہ آیت جو ہے اس کا انناس سے خطاب ہے اس لئے علاج میں یہ وہاں کی ہے اور کوئی جلیل نہیں تمام مفسرین تمام محققین تمام تاریخ کا حساب رکھنے بارے کہتے ہیں کہ یہ مکی آیت مدنی آیت ہے اور ویری صاحب صرف اس تاثر میں کہ اس سے قرآن کریم کی عظمت ظاہر ہوگی کہ یا ایوہا ناس کا خطاب اتفاقی نہیں تھا بلکہ موقع اور محل کے مطابق تھا وہ اس آیت کو مدینی سے مکہ میں دھکیلتا ہے جس کی نہ اس کے بعد دلیل نہ کسی اور مغربی محقق میں اس کی تائید کی ہے تو یہ آیت یہ صورت اناس جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے یہ آخر پر آخری دور میں نازشنے والی صورتوں میں سے ہے اور یہ آغاز میں رکھی گئی ہے اور بنی اسرائیل یا البخرا یہ بھی ایسی صورت ہے جس جو بہت بعد میں مدینے میں نازل ہوئی ہے اور یہ شروع میں رکھ لی گئی ہے تو اس ترقیب کے بدلنے کے نتیجے میں اگر انسانی ہاتھ سے ترقیب بدلی جاتی تو ممکن نہیں تھا کہ صورتوں کا بہمی ربط ہوتا کوئی اور آیات کا بہمی ربط ہوتا مگر یہ اتنا حیرت نگیز ربط ہے کہ انسان کی اگر دنگ رہ جاتی ہے پس اس لحاظ سے تاریخ نزول کو مستقل نہیں رکھا گیا بلکہ دائمی حکمتوں کے پیش نظر جس ترقیب کی ضرورت تھی اس ترقیب کو قیام قائم فرما دیا گیا ہے اور اس سے ایک اور بات کی جواہی بھی لگئی کہ حضرت عثمان کا یہ فیل کہ فلان آیت کہاں تھی اور فلان صورت کس جگہ تھی یہ فیصلہ کرنا اس کی تحقیق کرنا تائید یافتہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ اس میں غلطی کوئی نہیں ہے ایک جگہ بھی کوئی خلاد دکھائی نہیں دیتا مضمون ایسا مربوط جیسا عقل تقاضے کرتی ہے اسی طرح آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو روڈوین نے جو ویسے بے تاثر انسان ہیں انہوں نے نزول کی خاطر یہ دیکھا جائے کہ پہلے کون سا نازل ہوا پھر کون سا حکم نازل ہوا بغیرہ بغیرہ اس نے اپنے قرآن کریم کی ترجمے کو نزول کی حساب سے ترتیب دیا ہے بس یہ ایک بات ہے جو اس کی پسند نہیں مگر عموماً وہ ترجمہ کرنے میں محتاط ہے بغیرہ اگر پہ موسیقی The past would be forgiven, but women whom it was unlawful to marry were to be divorced after this verse was revealed. یہ بڑا منصفانہ ایک فیصلہ اس نے کیا ہے قرآن کریم کی ترجمہ کے پیش نظر رکھتے ہوئے اور بین یہی حقیقت ہے کہ وہاں یہ مراد نہیں کہ ان بیویوں کو جو توارے باپ دادا کی تو انہیں پہلے کی ہوں ان کو باقی رکھو لیکن جیسا کہ میں نے کہتا جو دشمنوں میں سب سے زیادہ ایک متاثب دشمن ہے وہ اس سے اختلاف کرتا ہے وہ کہتا ہے Our comment is that women whom it was unlawful to marry were to be divorced at once after this verse was revealed but in this version women whom your fathers have had the pre-islamic religion of arabia not only allowed such marriages but made such women as lawful part of the son's inheritance the reform muhammad had in respect to the future only what was already passed was allowed to remain unchanged ان حملوں کی کمینگی میں اس شخص کا کوئی جواب نہیں مگر بنیاد بہتحال کوئی کوئی بنا لیتا ہے اس آیت سے اس نے اپنا ترجمہ کیا ہے کوئی فرضی حوالہ بنا کر نہیں پیش کیا مگر فرضی حوالوں کے تو بادشاہ موجود ہیں اس مسلمانوں کے اندر بیرونی کسی مدد کی ضرورتی نہیں ہے سورة النساء آیات چوبیس اس میں اور باقی دوسیروں کی ہم نے حوالے دے دی ہیں ہاں سب مکمت ہوگا ٹھیک ہے حرمت علیکم مہاتوکم اس کی تلابت ہو چکی ہے نیا رکھو ہے اس کے بعد اور کونسی ہے پھر ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خرمت علیکم مہاتوکم وبناتوکم واخواتوکم واماتوکم وخالاتوکم وبناتو اللخے وبناتو لختے واماتوکم اللتی ارضاناکم و اخوانکم من الرضاات والمب امہاتو نسائکم وربائبکم اللہتی فی حجورکم من نسائکم اللہتی دخلتم بهنہ فیل لم تکونو دخلتم بهنہ فلا جنع علیکم وحلائلو ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعو بین الاختین اللہ ما قد صلف ان اللہ کان غفور الرحیم والموزناتو من نسائل اللہ ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما ورازالکم ان تبتغو بعموالکم موزنین غیر مصافین فمستمتعتم بهنہ فاتون وجورن فریضا ولا جنع حالیکم فیما تراضعتم بهن بازل فریضا ان اللہ کان عالی من حکیما یہ یہاں سے پڑھنا ہے حرمت تجھتے ہیں یہ جو ابھی علماء دفعیر سنبھال دیں جو حرمت بیان ہوئی تھی اب آ کے چھوڑی بیویوں کی اس مضمون سے قرآن کریم اسی مضمون کی تفاصیل میں داخل ہو جاتا ہے اور یہی عقل کا تقاضہ ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا جہاں ایک اہم حرمت جس کا تعلق خونی رشتوں سے یا عزتوں سے ہے اس مضمون کو پھر مکمل کرنا چاہیے کہ یہ باتیں اور کہاں کہاں حرمت کا مجیب بنتی ہیں چنانچہ یہی وہ مضمون ہے جس کے جو اس آیت میں شروع ہوتا ہے آیت چوبیس سورہ النساء خرمت علیکم امہاتوکم تمہاری مائیں جن میں ہر قسم کی مائیں داخل ہیں تمہاری اپنی ماں اور وہ امہات جن کا پہلے ذکر گزرہ ہے وہ سب حرام ہیں و بناتوکم اور تمہاری بیٹیاں بھی و اخواتوکم اور تمہاری بہنیں بھی و اماتوکم اور تمہاری پھپیاں بھی و خالاتوکم اور تمہاری خالائیں بھی و بناتوالاخے اور بھائی کی بیٹیاں و بناتوالاختے اور بہن کی بیٹیاں و امہاتوکم اللتی ارضانکم اور وہ مائیں بھی تمہاری وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے و اخواتوکم من الرضاعتے اور تمہاری وہ بہنیں بھی جو دودھ کی بہنیں ہیں و امہاتو نساء آئیکم اور تمہاری بیویوں کی وہ مائیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں بھی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائیکم اور وہ لڑکیاں جو تمہاری بیویوں کی ایسی بیٹیاں ہوں جو پہلے خامدوں سے ہوں اللتی فی حجورکم جو تمہارے گھر میں پرورش پاتی پا رہی ہوں من نسائیکم تمہاری عورتوں میں سے اللتی لخلتن بہنہ یعنی ایسی بیویوں سے جن سے نگاہ کے بعد تمہارے ازدواجی تعلقات قائم ہو چکے ہوں ان کی وہ بیٹیاں بھی تم پر پھر حرام ہو جاتی ہیں جو پہلے خامدوں سے ہوں اور تمہارے گھر میں پلی ہوئی ہوں وان تجمعو بین الاختیین اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک اٹھا کرو حالانکہ اپنی جگہ ہر بہن الگ الگ اپنی ذات میں حرام نہ ہو اللہ مآقہ صلح جو گدر گیا سو گدر گیا یہاں بھی وہی مضمون ہے کہ اس کی سزا تو نہیں ہوگی مگر اس کو قائم رکھنے کی اجازت نہیں ہے کمام مفسرین اس بات پر متفقے ہیں کہ یہ مضمون ہے ان اللہ کانا غفر الرحیمہ یقین اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت رحم پر مانے والا ہے بعض لوگوں نے اس مضمون کو زیاد کی متعلقہ سے شادی پر نکتہ چینی کے جواب میں قرار دیا ہے حالانکہ جیسا کہ میں نے ثابت کیا ہے پہلی آیت سے اس کا گہرہ ایک تعلق ہے وہ آیت جو ہے آبا والی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے زیاد کے واقعے سے وہ اپنی جگہ برمحل ہے اور اس کے بعد جو یہ مضمون ہے یہ اس کا تب ہی نتیجہ ہے اس لئے شان نزول کی بحث کرنے والوں نے خدمت بھی کی ہے مگر نقصان بھی بہت پہنچایا ہے کیونکہ بہت سی حدیثیں فرضی ہیں بعض تفصیلی ہیں بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس واقعہ سے تعلق ہوگا اور کیونکہ شان نزول والے اس بات کی تلاش میں رہے کہ کچھ نہ کچھ مل جائے ہاتھ میں آ جائے تاکہ ہمارا علم مکمل ہو تو ہر آیت کی شان نزول کی تلاش نے ان کو ایسی حدیثوں میں داخل کر دیا جن کا نہ سر تھا نہ پیت کوئی بنیاد نہیں تھی قرآن کی ترتیب کے خلاف جاتی تھی اور روایت کی جو احتیاط ہے اس پر بھی پوری اختیار نہیں کی گئی کوئی بات بھی مل گئی کہ ہاں یہ فلاں وقت ہوا تھا فوراں اس کو مفصل نہیں لکھ لیتے ہیں بڑا پسند کرتے ہیں اس بات کو تو یہ بھی میرے نزدیک اگرچہ روح المعانی میں بھی ہے علامہ الروسی نے لکھا ہے مگر بلکل بیکار بحث ہے اس کا حضرت بھی کوئی تعلق لوگوں کے اعتراض سے نہیں ہے وہ جو آیت ہے حضرت زینب سے نکاہ والی وہ لوگوں کے اعتراض سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی حالت کی طرف زیادہ متوجہ کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے دل میں جو قرآت ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب حکم دے گا تو پھر یہ قرآت ہٹ جانی چاہیے اور جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے وہ بشک کہتے ہیں پھر اسے کا فرق پڑتا ہے لیکن اس کا امہات والی آیت سے وہ تعلق ہرگز نہیں ہے ربائب کی بحث میں مختلف معنی پیش کیے گئے ہیں خواض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ فی حجورکم اللہ تعالیٰ فی حجورکم یہ گویا ایک رستہ چلتے کی زائد بات ہے اور اس فیر کی قرآت کو نمائع کرنے کی خاطر ہے مگر شریع طور پر اس میں کوئی استثناء نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہر وہ بیٹی جو کسی ایسی بیوی کی بیٹی ہو جس سے تم نے بعد میں شادی کی اس سے پہلے اس کے دوسرے خوان سے وہ بیٹی ہو وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح پہلی لسٹ والی ساری حرام ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ نہیں مراد بلکہ یہ بے وجہ ذکر نہیں ہے مراد یہ ہے کہ تمہارے گھر میں اگر وہ بیٹی پلی ہوئی ہے اور اپنے بچیوں کی طرح گھر میں پلی اٹھان ہوئی ہے اس کی تو پھر یہ بلکل جائز نہیں کہ تم اس کی بلوغت پر اس سے شادی کا فیصلہ کرو یہ بات تو قطعی ہے کہ دونوں کو اب بروقت اکٹھا رکھنے کے حق میں تو ایک بھی کوئی مفسر نہیں ہے وہ جو استثناء لیتے ہیں وہ اور طرح کر لیتے ہیں یہ قطعی بات ہے کہ ماں کی بیٹی وہ ماں جو تمہاری بیوی بنی ہو اس کی بیٹی سے ماں کے موجودگی میں تو کسی قسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ماں مر جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے تو پھر اس کی بیٹی سے نکال جائز ہے کہ نہیں یہ بحث ہے اور اس صورت میں وہ بیٹیاں جو الگ ہوں پہلے سے اور ایسے آدمی کے ساتھ ان کا کوئی بھی نفسیاتی یا ذہنی تعلق قائمی نہ ہوا ہو ان کو یہ آیت مستثناء کرتی ہے کہ نہیں یہ بحثت ساری جو بات کی آیت ہے جس سے قرآن کی دن میں اس کو جوڑا ہے وہ اس ملون کو کھول رہی ہے دراصل اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَأَنْ تَعْجْمَهُ بَيْنَ الْاُخْتَيَانِ یعنی یہاں جو حرمت ہے وہ جمع کرنے کی حرمت ہے اور جمع کرنے کی حرمت میں اگر وہ مر چکی ہو اور وہ بیٹی باہر رہی ہو تو اس کو اس کو حرام نہیں کیا جا سکتا جیسے دو بہنوں کو جمع کرنا تو حرام ہے اگر ایک بہن کے مرنے کے بعد اس کی دوسری بہن سے شادی یا طلاق کے بعد جو طبیعہ جائز ہو دوسری شادی بہن سے شادی کرنا جائز ہے پس بے نردیق تو یہ مضمون ہے جو اس سے نکلتا ہے مگر بارحال علماء کا اس میں اختلاف موجود ہے اور یہ شاد کی بات ہے یہ علمی بحث ہے صرف دراصل اس زمانے میں تو پتہ نہیں ایسے کیسے واقعات ہوتے ہوگی مگر آج کل تو میرے زمانے میں میرے نردیق ایک صرف علمی ذوقی بحث ہے ورنہ اس کا شاید ہی کوئی اس زمانے میں واقعہ ہوا کہ کوئی کسی ایسی آئے سے شادی کرے جس کی پیسے بچیاں ہوں پھر ان کی بیٹیوں سے بعد میں شادی کرے بری انوکھی سی بات ہے جو علمی بحث کے طور پر تو ٹھیک ہے مگر حقیقتاً اس کا فرق ہوئی نہیں پڑتا شان نزول والی بات تو میں نے قبول ہی نہیں کی میرے نردیق بالکل ایک لغت بحث کی گئی ہے یہ ربائب کی جو بحث ہے لغوی اس کا اس مضمون سے تعلق ہے یا نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیں مگر جو علماء نے مختلف معانی بیان کی ہیں ربائب لحظ کے مادے کے وہ کہتے ہیں ربیت العدیمہ بس سم نے ودوا بالاصلے کہ میں نے چمڑے کو مکھن لگا کر یا چکنائی لگا کر رگر رگر کر نرم کر دیا اور دوا میں شہد ملا کر اسے قابل استعمال بنایا اور اس کا اس ربائب سے کیا تعلق ہے اللہ بیٹے جانتا ہے میزے میں تو کوئی تعلق حضر نہیں آ رہا وہ بیٹے ہیں جو کسی اور کی ہوں ان کو ربائب کہنے میں یہ مکھن لگا کر نرم کرنا اور شہد میں دوای میں شہد ملا کر جو کڑوی ہو شہد کا ستیناس کرنا یہ کہاں سے آگیا اس میں ہمارے ہاں بہت شوق حکیموں ہیں بر بر مزار گل کند بناتے اور کئی قسم کی چیزیں نہ وہ گل رہتا ہے نہ وہ کند رہتی ہے کڑوی بدمزہ چیز اور اسی طرح ہر کڑوی بدمزہ خلق زبائی کو میٹھے گار لگی تھی کر رہا ہوتے ہیں میٹھے گار لگی تھی رباب بات کہتے ہیں یہ لفظ ربوبیت ہی سے تعلق رکھتا ہے اور رباب اس بادل کو کہتے ہیں جس سے نمتات پر برش پاتی ہیں تو ربائب سے مراد غالباً یہ تعلق اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹیاں اللہ تی فی حجورکم کہ جو تربیت کے لحاظ سے تو تمہاری بیٹیاں بن گئی ہیں تم نے ان کی پروش میں حصہ لیا گویا وہ بادل ہو جس سے نمتات نشون ماں پاتی ہیں مگر تم سے پیدا نہیں ہوئیں پیدا کسی اور سے ہوئیں ہیں اسلام سلب دراصل کمر کی جو مضبوط ہڈی ہے اس کو ساری کمر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے مگر کیونکہ کمر کے اوپر ساری بنا ہے انسان کے ساخت کو سنبھالنے کی اس کے جسم اس کے عذاب وغیرہ مرکی طریقی طور پر کمر پر بورڈ ڈالتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں فران کی تو کمر ٹوٹ گئی یا غم سے کچھ دورہ ہو گیا اس کی کمر دوری ہو گئی اور کمر جب رہ جاتے ہیں تو پھر سب کچھ رہ جاتا ہے اس لئے اس کو سلب کہا جاتا ہے سلب کے معنی وہ چیز جو شدید ہو اور مضبوط ہو تو اسلابکم سے مراد ہے کہ تمہاری اپنی نسل سے فرماتا ہے اللہ وَحَلَائِلُوْ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ سلب اور استلاب ہڈیوں سے گودہ نکالنے کو بھی کہتے ہیں تو چونکہ اولاد جو ہے وہ دراصل ہڈیوں کا نچوڑ ہے اس لئے اسلابکم میں وہ اولاد جو تمہارے اپنے خون کا حصہ تمہارے ہڈیوں کا نچوڑ ہے باقی علماء نے یہ بحث کیا کہ یہ رشتے حرام پانے والے کیا قدر مشترک رکھتے ہیں یہ تو بلکل ظاہر و باہر ہے میرے خیال میں اس میں کسی تفسیر وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو مفسرین ہیں وہ اس آیت کی بحث میں ایک ایسی عجیب و غریب بحث میں مبتلا ہو گئے ہیں جس کا انسان کے آغاز سے تعلق ہے وہ کہتے ہیں اسلاب میں جو حرام حرمت ہے اب حضرت آدم نے کیا کیا ہوگا اور ان کی اولاد نے کیا کیا ہوگا اور اس چکر میں فس کے پھر وہ بڑی بحثیبت میں مبتلا ہیں اور کہتے ہیں کہ شروع میں شریعت میں یہ اجازت دی ہوگی پھر آستہ آستہ اجازت چین لی گئی ہوگی ان کے رضیق حضرت آدم پہلے انسان ہیں اور اور ہوا ان کی پسلی سے بنی تو ہوا کو کیا حصیت ہے یہ بحث نہیں وہ کرتے ہیں ہوا کو بیٹی کی حصیت ہے کہ نہیں اگر اسلاب سے مراد ہڈی کے گودے سے بننا ہے تو ہوا تو خود ہڈی سے پیدا ہوئی ہیں تو پہلا مسئلہ تو اجازت تو وہاں اٹھنا چاہیے تھا کہ بیٹی سے کیسے شادی کر لی ہے حصیت آدم نے اس کو چھوڑ کر آگے چل پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں آگے بیٹیاں بیٹے ہوئے ہوں گے تو پھر یہ کیا بنا کہ آدم کی نسل بھائی بہنوں کی نسل ہے ان کی شادی کے نسیجے میں اس بحث نورس کے جو نہوں نے دلچسپ سے بنائے ہیں وہ میں چند آپ کے ساندھر دیتا ہوں روح المعانی جود اور رابے صفحہ دو سو باؤن دو سو تریپن صفحے کے حوالہ تو ایک ذرا سے نقابل اعتماد حوالہ ہو کرتا ہے مختلف ایڈیشنز میں صفحے بدل جائے کرتے ہیں جس نے بھی دیکھنا ہو اس آیت کی بحث میں دیکھے تو اس کو ملے گا اس میں جہاں تک بہنوں کے ساتھ نکاح کے جواز کا تعلق ہے اس بارے میں کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زمانے میں ایسا کرنا ضرورت انجائز تھا اس کا ہمارے آج کل ماشاء اللہ کی جواز میں عزائز نے ضرورت کا مضمون اٹھا رہی ہیں کہ ضرورت انجائز ہے اس کے نطرح میں جو ملزی قانون بدل دو جو ستہ ناز کر دو دوسر احساسی کا یہ قانون ضرورت کے تابعے سب کچھ جائز ہو جاتا ہے یہ بہت پرانا مسئلہ علماء نے نیا نہیں سیکھا یہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے وقت دراصل ضرورت کا مسئلہ پیدا ہوا تھا اللہ کیا کرے ایک آدم بنایا دوسرا بنانے کی تو توفیقی نہیں میری ورنہ دو بنا در اطلب میں جھگڑا ہی ختم ہو جاتا تو اس کے بعد کہتے ہیں پھر ضرورت کے نتیجے میں جائز تھا حضرت حبوہ پر حمل کے بعد ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنتی تھی اب برابر بھی کر دیا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ کچھ مبھائی بغیر بیویوں کے رہ جائیں کہاں کہاں ان کے دماغ پہنچیں اندازہ دنیاں حضرت حبوہ ہر عمل کے بعد ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنتی پھر دوسرے حمل سے پیدا ہونے والا بیٹا پہلے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی اس لڑکی سے شادی کر لیتا اور پہلے حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے والے حمل سے شادی کر لیتا یہ جھوڑ دیا یہاں عمر کا فرق ٹھیک کرنے کی خاطروں نے یہ طریقہ نکالا کہ دونوں بہن بھائی ایک ہمل سے ہوں اور عمریں بھی برابر ہوں یہ تو ٹھیک نہیں لگتا ہم تو چاہتے ہیں کہ مرد کی بڑی ہو اور عورت کی کام ہو تو کہتے ہیں کہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکا ہے یہ لڑکا لکھا ہو یہاں ہے لڑکی معاف کرنے اُلٹ ہو گیا ہے بات اور بھی پھر دوسرے حمل سے پیدا ہونے والا بیٹا پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کر لیتا یہ اُلٹ ہو گیا قصہ لڑکا چھوٹا ہوتا اور بیوی بڑی ہوتی یہ افتدائی دستور تھا اور اگر اس صورت میں ایک تو جوڑا بہرحال لڑکا بڑا ہو جاتا جو پہلے تھا اور لڑکی جو بچی ہے اس میں وہ بات وہی بنی ہے دراصل لیکن یہ دوسرے طریقے سے کہی گئی ہے بعض مسلمان اس رائے کو تسلیم نہیں کرتے بڑے معقول بات میں در آتی ہے دیکھیں نا کہتے ہیں بعض مسلمان میں کوئی تسلیم نہیں کرتے پر وہ حل کیا پیش کرتے ہیں وہ حل سن لیجی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ہوریں بھیجی تھی ہوریں بھیجی تھی اور آدم کی بیٹوں نے ان سے شادیاں کی تھی اب اس پہ ایک اور سوال نہیں اٹھایا کوئی اور دوسرا اٹھا دیئے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ جو بیٹیاں تھیں ان کے لیے ہوریں آئے تھی وہ کہاں گئی ہور کا تصور چونکہ علماء کے نزدیک محض زنانہ تصور ہے اس لیے وہ بچوں کا لڑکوں کا مسئلہ حال کر گیا وہ بیٹیاں جو بچاری بیٹھی دیا گئیں ان کیا کیا حال تھا وہ نہیں بتاتے کچھ مگر ایک اور سوال اٹھا جاتے ہیں اس کی تردید یوں کی جاتی ہے کہ اس صورت میں یہ نسل محض آدم کی اولاد نہیں ہوگی پس یہ عقیدہ بالعجمع غلط ہے کہتے ہیں یہ اعتراض ہے کہ اس صورت میں نسل آدم کی نہیں رہے گی بلکہ ہوروں کی بچ میں عمیدت شامل ہو جائے گی تو جو جنت جنت میں بستے تھے وہاں سے کیوں آئی ہو رہے ہیں یہ ایک اور سوال اٹھتا ہے انہی علماء کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم جنت میں پیدا فرمائے گئے تھے اور اس جنت سے پھر خدا کی نعراضگی کے نتیجے میں نکالے گئے تو جو ہوریں آئندہ بچوں کے لیے دینی تھی وہ ساتھی بھی واضح تھا اللہ تعالی مسئلہ تو پہلی پیدا ہو چکا تھا تو یہ دھکوستے جو ہیں ان کا کوئی پاؤں نہیں ہوتا اس سے پتہ چکتا ہے یہ قرآن کی عظمت کی دلیل ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کا زمانہ ان علماء کے زمانے سے بہت پہلے کا ہے یہ جو علماء ہیں یہ سینکھنوں سال بالکے بعد ہزار سال بعد پیدا ہوئے ہیں اور اس وقت کے مجموعی انسانی علم کے باوجود ان کی ذہنی کیفیت یہ تھی اس قدر وہ قصے کہانیوں میں بسنے والے اُلجی ہوئے ذہن تھے کہ معمولی عقل کی باتیں بھی ان کے زمانے میں سماتی نہیں تھیں ان کی وجبوریاں تھیں ان کی زمانہ پاگل تھا اور اسی زمانے کی پروریش تھے تو یہ میں محض آپ کو لطیفوں کے طور پر نہیں بتا رہا میں یہ معادنہ کرنا چاہتے ہوں کہ دیکھو کتنا عظیم شان فرق ہے انسان کی سوچ اور انسان کے غلام میں جو بڑھتے ہوئے اور روشن تر ہوتے ہوئے زمانے میں پیدا ہوتا ہے اور ایسی ایسی جہلت کی باتیں کرتا ہے اور قرآن جو آج سے چودہ سو سال پہ نازل ہوا ہے اس میں کوئی بھی اندھیرہ اندھیرے کا شعبہ تک نہیں ہے اور ایسا حرت انگیز وہ عقل پر مبنی نظام ہے عقل قل پر اور حکمت پر کہ اس میں معمولی سب ہی شک کا سایہ نہیں ہے لا ریو فیہ فیہ خدر للمتقیم پس یہ جو علماء ہیں یہ قرآن کے اوپر اپنے سائے ڈال رہے ہیں جبکہ قرآن کسی سائے کا کسی بد سائے کا نہ محتاج ہے نہ اجازت دیتا ہے غزات سے حرام قرار دی جانے پر جو رشتیں ہیں ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث عام ہے جو معقول اور این حکمت پر مبنی ہے اور یہی پر سب کا اتفاق ہے کہ جو کچھ بھی نسبی رشتوں کے اتفاقے ہیں یعنی باپ ماں باپ کی طرف سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے تعلقات کے بینیں ہی وہی تقاضے غزات سے پیدا ہو جاتے ہیں بس رضائی بھائی رضائی بہن کے تعلقات میں مسائل وہی ہوں گے جو حقیقی والد حقیقی والدہ کے رشتوں کے تعلق میں پیدا ہوتے ہیں غزات ہے کیا اس میں مختلف علماء نے مختلف تصویر خیالات پیش کی ہیں بعض کہتے ہیں ایک گھونٹ بھر کر پیلے نازول یہ بھی غزات مجھتا داخل ہو جائے گا اور جو ایک حدیث ہے بخاری کی اس سے پتہ چلتا ہے وہ بہت ہی واضح ہے اس معاملے میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ غزات میج ایک آدھ گھونٹ پیلانے سے نہیں بنتی غزات بقیدہ کم سے کم ایک بار پیٹ بھر کر دودھ پیلانے سے پیدا ہوتی ہے یعنی کوئی ماں سے کسی دوسری ماں سے اس کا جو اندرونی اثارات ہیں وہ اتنے لے لے کہ پورا پیٹ بھر کر اس کا دودھ پیے اس کے پھر جتنے اثارات ہیں تب ہی وہ اس کے جسم کا حصہ بن جائیں پھر وہ رزات کا مسئلہ شروع ہوتا ہے یہ حدیث بخاری میں بھی درج ہے کچھ اضافے کے ساتھ مغرور معانی نے جو بیان کی ہے وہ اتنی ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تم میرے پاس ایک ایسا آدمی تھا بیٹھا ہوا تھا باتیں کر رہا تھا جو جس کا ساتھ میرا کوئی رشتہ نظر نہیں آتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجب ہوا اور حرث سے دیکھا کہ یہ کیا قصہ ہے تو میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا رضائی بھائی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو فقریں ہیں تم اپنے بھائیوں کو پرخ لیا کرو نمبر ایک نمبر دو رضاعت تو پیٹ بھر کر دودھ پینے سے ہوتی ہے یہ مسئلہ آج کل کے زمانے میں وضاحت کا محتاج ہے اور دونوں بنیادی باتیں اس میں بیان ہو گئی ہیں رضاعت کے بہانے ہر لڑکی کو کھلے میر جول کی اور انقلاع کی اجازت دینا یہ تحقیق طلب معاملہ ہے صرف رضاعت کافی نہیں بلکہ ایسے شخص کے کردار اور اس کے حالات کی چھانبین بھی ضروری ہے بھائی اور رضاعت میں تب بھائی اور رضاعت میں یہ فرق ہے تب بھائی سے انسان کی جو خواہشات ہیں وہ اس طرح بھڑکتی نہیں اس کے برقس مضمون پیدا ہوتا ہے بہر اور بھائی کا رشتہ ایسا ہے جو ہر نفتانی خواہش کو کھنڈا کر دیتا ہے اور اس پر گویا کہ پانی ڈال دیتا ہے یہ آگ پیدا ہی نہیں ہوتی لیکن جو رضاعت رشتے ہیں ان میں تب بھی طور پر ایسے تقاضے دیکھنے میں نہیں آتے ہیں اس لئے آہندر صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں ہیں جو بیان فرمائی ہیں ایک یہ کہ تم اپنے بھائیوں کو پرخ لیا کرو یعنی ایسے بھائی جو ہیں ان کے متعلق معلوم کر لیا کرو ان کا مزاج کیسا ہے اخلاق کیسے ہیں اور کیسی شورت ہے اس کے بغیر محض رضاعت کے بہانے ملنا جلنا جائز نہیں ہے دوسری بات یہ فرمائی کہ رضاعت پیٹ بھر کر دودھ پینے سے ہوتی ہے جسے صاف پتہ چلتا ہے کہ آہندر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم بنہا نے کبھی بھی اس کی ماں کا پیٹ بھر کر دودھ نہیں پیا ورنہ یہ فقرہ اس موقع پر آپ بیان نہ فرماتے تو یہ آج کل کے زمانے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے پہلے زمانوں میں تو اس زمانے کا معاشرہ خود بڑا محافظ اور پاکباد معاشرہ تھا اس زمانے کا معاشرہ ہے چونکہ بھٹک چکا ہے اس لیے اس قسم کے عذر رکھ کر کہ فلان بھائی ہے فلان بھائی ہے یہ اپنے تعلقات کے ظاہرے کو عام کر دینا یہ مناسب بات نہیں ہے اور قاضی سناولہ صاحب پھر وہی احتیاطی تقاضی پورے کر رہے ہیں کہتے ہیں جو عورتیں ہیں جو حرام ہیں ان میں صرف قریب کی نانیاں نہیں بلکہ بہت دور کی نانیاں بھی شامل ہیں یعنی پر نانی بھی شامل ہے اس لیے احتیاط کیا کرو باقی وہ روائب کی وہ بحث جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ مختلف علماء میں چھیڑی ہے حضرت امام فخر بن رازی نے بعض علماء کی یہ روایت بیان کی ہے حضرت مالک بن عوض سے کہتے ہیں مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ کی اختیار کیا تھا کہ ربیبہ اذا لم تکن فی حجر زوجے و قاند فی بلد آخر ثم فارق الاما بعد و دخول فانہو اجود لہو ان یتزوز ربیبتا وہی مصبت میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ان کے نزدیک اگر وہ اس گھر میں نہ ہو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے ہی گھر میں نہ پلی ہو بلکہ اپنے عزدگز بھی نہ رہتی ہو مراد ہے اس سے کوئی طبی رشتہ روز میں لا ملنے کا نام ثابت ہو پس اگر کسی اور شہر میں رہتی ہے حضرت علی نے یہ مزید احتیاط اس پر بیان کی ہے تو ایسی صورت میں ماں کے مرنے کے بعد یا علیگی کے بعد بھی ماں کے علیگی کے بعد اس سے جائز ہے نکاح اور اگر اسی شہر میں رہتی ہو اور گھروں میں آنا جانا ہوا ہی کرتا ہے ایسی صورت میں اس صورت میں اس کا گھر میں پلنے کا مضمون حسد اختیار کر جائے گا مراد ہے اس کا آنا جانا تمہارے گھروں میں ہو وہ بھی حرام ہو جائے گی یعنی اکٹھا بھی نہیں ہو سکتی اور الگ الگ بھی شادی نہیں ہو سکتی آپ کو زندگی پلنے کا Pe samo یہی بحث حساری بہت باریک باریک امکانی باتوں پر بحث ہو رہی ہے جو بے تعلق ہیں اور اس میں زیادہ مزید کسی خرطگو کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں بیٹے کی بیوی کی جہاں تک بحث ہے سلوی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے یعنی یہ ایک اور زیادہ بحث اٹھا دی گئی ہے کہ بیٹیوں کا ذکر تو آیا جو اس سلوی بیٹے نہ ہوں یہ بحث ہیں ان کی بیویوں سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں اگر وہ علیدہ ہو جائیں تو اس بحث کو وہ جوڑتے ہیں اس دوسری بحث سے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زیاد کی متعلقہ سے شادی اللہ تعالیٰ کی حکم سے کی تو یہ دفاع ہے کہ سلوی بیٹا نہیں تھا حالانکہ سلوی کی وہ بیٹا تھا ہی کسی پہلی سے بھی نہیں تھا نہ سلوی نہ غیر سلوی محض مو بولا تھا اور مو بولے جو ہیں وہ قانون قدرت کو تدیل نہیں کیا کرتے اور جو احکامات ہیں وہ قانون قدرت کی حکمتوں پر ببنی ہوا کرتے ہیں خونی رشتوں سے جو حرمتیں ہیں یہ اس سے زیادہ کہہ رہی ہیں جو محض اخلاقی حرمتیں ہیں بلکہ جو ارتقائی ضروریات ہیں ان کے نفیجے میں انسان کی سطح پر زندگی کی ترقی کے بعد یہ ضرورتیں پیدا ہوئی ہیں ضرورتیں پیدا ہوئی ہیں جن کو اللہ تعالی نے محض رکھا اور اس وجہ سے یہ جو سلوی کی بحث ہے یہ محض اخلاقی نہیں بنتی بلکہ سائنسی بحث بھی ہے پس حضرت زیادہ کا اس حضور سے کوئی ضرور کا بھی تعلق نہیں ہے ایک اور چیز جو قابل غور ہے وہ یہ بات ہے کہ یہ جو ساری علماء نے بحثیں اٹھا کر ان سے جوڑا ہے اس کی کوئی حکمت ہمیں نہیں آ رہی کہ وہ عرب سوسائٹی جو باپوں کی بیویوں سے بھی شادی کرنا جائز سمجھتی تھی اور بیٹوں کی بیویوں سے بھی جائز سمجھتی تھی اس نے رسول اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراض کرنے سے اس لئے کوئی اقلی وجہ نظر نہیں آتی وہ تو حد سے زیادہ حرامکار سوسائٹی تھی اور اس کے سوسائٹی سے یہ توقع رکھنا کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر یہ حملہ کریں کہ تم اپنے مو بلے بیٹے کی بیویوں سے شادی کر رہے ہو یہ عجیب بات لگتی ہے اس لئے میرے نظریک وہ مضمون مومنوں کے دل میں اٹھنے والے سوالات سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ اعتراضات سے یعنی مومن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اقرار کو بھی اتنی اہمیت دیتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شادی بیٹا گویا بیٹے کے حکم میں آگیا ہے اس مضمون کو رد فرمایا گیا ہے کہ بیٹا بیٹے کے حکم میں نہیں آسکتا اگر قول سے بنا ہو احسانات کے طور پر تو وہ بیٹا ہی ہے لیکن جہاں تک شریعت کا تعلق ہے یہ سائنسی حقائق سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے اور ان کے مطابق جو تبی تعلقات ہیں خون کے رشتے یا دودھ کے رشتے شادی بیٹا کا مضمون ان کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا اس لیے ان احکامات کا اس مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے نزدیک حضر مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے رشتے بیان کر کے فرمایا ہے کہ اس کے بعد جو یہ فرمایا ہے کہ جو گزر گیا سو گزر گیا اس سے مراد یہی ہے کہ اگرچہ وہ شادیاں قائم نہیں رکھی جائیں گی یہ سوالی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ان کو قائم رکھا جائے مگر جو گزر گیا ہے اس کے اوپر کوئی تم پر پکڑ نہیں ہے حضر مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوالہ پڑھ کر جنکہ وقت صدم ہو گیا ہے میں اس مضمون کو پہتن کرتا ہوں بہت ہی اہم ایک دلیل کہیں فرمائیے حضر مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں وَحَلَائِلُوا عَبْنَائِكُمُ الَّذِيَنَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ یعنی تم پر فقط ان بیٹوں کی جو دعوان حرام ہیں جو تمہاری پشت اور تمہارے نطفے سے ہوں پھر جب کہ پہلے سے یہی قانون تعلیم قرآنی میں خدا تلہ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے اور یہ زینب کا قصہ ایک مدت بعد اس کے دور میں ہے اس کے ساتھ ایسا اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے یہ جو آیات ہیں یہ پہلے سے آ چکی تھیں اور زینب کا قصہ تو بعد کا قصہ ہے اب ہر یق سمجھ سکتا ہے کہ قرآن نے یہ فیصلہ اسی قانون کے مطابق کیا جو اس سے پہلے منذبت ہو چکا تھا کسی کی اطراز کو پیش حضر رکھتا ہی نہیں ہے قرآن تو یہ فیصلہ دے چکا تھا کہ صلو علیہ آرام ہے صلو علیہ وسلم پھر اس پر کسی کو حقیق ہوئی نہیں تھا اطراز کا کیونکہ زید تو صلو علیہ وسلم سے نہیں تھا تو اس کا تعلق بھی توڑا اور بڑی مضبوط دلیل قائم فرمائی کہ یہ فیصلہ اس سے جو آریہ لوگ اطراز کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلو علیہ وسلم نے یہ بہانہ بنا لیا کہ یہ چونکہ میرا مو بولا بیٹا ہے اس لئے جائز ہے کہ تم بے وکوفوں کو تو علم ہی نہیں کہ صلو علیہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہیں اور اطراز پڑتا ہی نہیں بہانہ کی کیا سوال ہے واقعہ سے پہلے کیا بہانہ بنا لیا جس کا اس وقت آپ کی سوچ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں تھا یہ آپ نے آریہ دھرم صفہ جو ہمارے پاس پھر وہ اس صفوں کے حوارے دے دیتے ہیں اشاعت کا حوارہ نہیں دیتے تحقید کر دیں وہ سن رہا ہوں گے کہ اشاعت کا حوارہ دیا کریں قرآن کریم کو کھول آریوں کو محاطب کر کے فرماتے ہیں تم آپ ہی قرآن شریف کو کھول کر ان دونوں مقاموں کو دیکھ لو اور ذرا شرم کو کام میں لاؤ بس اچھا جی اب چلتے ہیں آج کا درس اسی پر ختم ہوا یہ باقی جو ہے میرے خیال ہے اس میں اگر ضرور چھو تو قلب بتا جانا مجھے اچھا اسلام علیکم و رحمت اللہ کتنے منٹ نماز کے لئے تیاری کے لئے دس منٹ پانچ منٹ سات منٹ پانچ منٹ تس منٹ دس منٹ بودوں کے لئے دس منٹ اور جوانوں کے لئے تین منٹ اچھا شکریہ 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 شکریہ